اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے بلکل اچھی ہوں گے اور جناب جی میں آپ سے ساڑھے آٹھ ہزار فٹ کی بلندی سے مخاطب ہوں جیسے کہ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں اس چھوٹے سے کیوٹ سے کچن میں آپ کے لیے آج کھل پروگرامز کوکنگ کے بنا رہی ہوں کچھ پروگرام تو ہو گئے تو آج میں نے سوچا آپ سے کچھ تھوڑی آہ انفرمیٹیو بات چیت ہو جائے اور آپ میرے چینل کو سب سے پہلے تو یہ میں آپ سے کہوں گی آہ فرمائش کروں گی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو اچھا جی اس کے بعد ہم آتے ہیں آہ آج کی گفتگو پہ اور آج کی لیے جو میں نے ٹاپک چنہ ہے وہ ایک بہت ہی مفید چیز ہے اور اس کے اینگ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے پرسنلی اس کو کس طرح استعمال کیا تو جناب یہ ہے چیا سیٹس چیا سیٹس ہزار ہا سال پہلے بھی اس دنیا میں موجود تھے اور اس کے باوجود بہت کم کم لوگ اس کی افادیت سے آہ اگاہی رکھتے تھے تو جناب جی سب سے پہلے ان بیجوں کو ان سیٹس کو چیا سیٹس کو استعمال کیا جاتا تھا مذہبی رسومات کے موقع پر یا پھر عبادات کے دنوں میں خوراک کے طور پر ان کو استعمال کیا جاتا تھا یہ تو تھا ہزاروں سال پہلے سے اس کا استعمال لیکن اب جدید سائنس نے جس طرح ہمیں بتایا ہے کہ یہ کس قدر مفید ہیں تو جناب اس کی افادیت میں پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہے اس کے بعد پھر میں بتاؤں گی کہ میں نے ان کو کس طرح سے استعمال کیا تو جناب جی یہ بیج اومیگا تھری ایسٹ کے حصول کا اہم ذریعہ ہے پروٹین بھی ان میں موجود ہے اور فائبر بھی بہت سے ویٹامنز بھی اس میں ہیں جو کہ جلد کے لیے مفید ہیں جسم کی چربی کو جلانے اور پھر جسم کو تقویت دینے اور میدے کے فیل یعنی کارکردگی کی درستگی میں سر انجام دیتے ہیں مہرین غزائیت جو ہیں ان کی رائے کے مطابق یہ بہترین غزا بھی ہے اور دوا بھی ہے ٹھیک ہے اور اس لیے اثلیٹس بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس میں فائبر کی موجودگی جو ہے وہ آنتوں کے لیے بہت مفید ہے حازمہ سے متعلق تمام امراض میں بہت مفید ہے دودھ کی نسبت اس میں پانچ گناہ زیادہ کیلشیم موجود ہے اور اورنجز کی نسبت اس میں سات گناہ زیادہ ویٹامن سی موجود ہے اور جناب کیلوں سے دگنی پوٹاشیم اس میں موجود ہے پالک سے کئی گناہ زیادہ اس میں آئرن موجود ہے یعنی فولاد ٹھیک ہے صحت مند جلد ناخن اور بالوں کے لیے یہ بہت اہم ہے ٹھیک خون میں گلوکوز کی سطح کو متوازن رکھنے میں بھی یہ بہت ہی معاون ثابت ہوتا ہے اس لیے شگر کے مریضوں کے لیے تو بہت ہی فائدہ مند ہے انڈو کا نمبل بدل ہے یعنی انڈو سے جو چیزیں ہم حاصل کرتے ہیں جو غزائیہ جو وائٹمانز وغیرہ جو ہم انڈو سے حاصل کرتے ہیں وہ ہم چیا سیٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں ماہرین کی رائے ہے کہ ایک ٹیبل سپون روزانہ چیا سیٹ ہمیں ضرور لینے چاہیے خوراک کے طور پر اور ان کو آپ نے کیسے لینا ہے اس کو پانی میں آپ گھول لیں ایک گلاس پانی میں گھول لیں اور جب یہ پھول کے تھوڑے سے بلکہ تھوڑے سے نہیں بلکل دگنے ہو جائیں تو پھر آپ اس کو جس طرح چاہے پی سکتے ہیں اس میں دودھ میں لاسکتے ہیں اس میں کوئی شربت میں لاسکتے ہیں اس میں لیمن جوز میں لاسکتے ہیں سکنجبین میں ڈال سکتے ہیں اور جس طرح آپ کو اچھا لگے آپ اس کو لے سکتے ہیں ہے تو یہ فکا سا اس کا اپنا پرسنل کوئی ذائقہ نہیں ہے لیکن جب اس میں آپ کوئی چیز ملا لیں تو پھر یہ آپ کو پینا جو ہے نا اچھا لگتا ہے میں تو لیمن بارلیس میں مکس کرتی ہوں تو اس سے مجھے یہ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے بہت ہی اچھے بہت ہی اچھے دوست ڈاکٹر جاوید جو لاحظ سے ہیں انہوں نے جب پہلی بار مجھے چیا سیٹ کے بارے میں بتایا تو میں بڑی حیران ہوئی کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وہ اتنی افادیت بتا رہے ہیں اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں خود روزانہ چیا سیٹ کے دو ڈیبل سپون استعمال کرتا ہوں پھر میں نے جناب گوگل پہ میں گئی اور پتا کیا کہ چیا سیٹ چیز کیا ہے گوگل سے مجھے پتا چلا کہ چیا سیٹ کو اردو میں تخم بھولنگا کہا جاتا ہے اور مجھے یاد آیا کہ بچپن میں گرمیوں میں ہماری امی دودھ میں ملا کے شام کے ٹائم پہ برف وغیرہ ڈال کے ہمیں تخم بھولنگا پلایا کرتی تھی اس وقت تو ہمیں کیا ہمارے فشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے یہ کیوں ہے اور ہمیں کیوں پلایا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے ہماری امی کو بھی اس کی افادیت کا اتنا نہ پتا ہو سوائے اس کے کہ گرمیوں کے موسم میں اس کو پینے سے گرمی کا اثر جو ہے نا وہ زائل ہو جاتا ہے آئی تنک انہوں نے بھی اپنے بھڑوں سے اسی طرح ہی سونا ہوگا ٹھیک ہے جی کوکونٹ ملک میں ڈال کر پینہ بھی اس کو زائقہ دار بنا دیتا ہے اور پھر دودھ کے ساتھ تو مطلب موسلی لوگ پیتے ہیں تخم بھولنگا ملا دودھ جو ہے اس پہ برف وغیرہ ڈالے چینی ڈالے تو آپ کو پینے میں بہت اچھا لگتا ہے چیا سیٹ کے بارے میں ایک چھوٹی سی میری ریسرچ تھی جو ہمارے جو فرینڈ ہیں ڈاکٹر جعوید انہوں نے جب نام لیا تو پھر اس کے بعد میں نے ریسرچ شروع کی تو مجھے جو آسان ترین الفاظ میں مجھے جو لگا کہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں وہ میں نے بتایا اور اس کا پرسنل ایکسپیننس میں یہ بتاؤں گی مجھ سے لوگ جب پوچھتے ہیں کہ اپنا میں نے ویٹ کیسے کم کیا تو میں ان کو بتاتی ہوں چیا سیٹ سے جی ہاں واقعی چیا سیٹ پینے سے اور ایک اور چیز ایلوویرا ایلوویرا جو میں نے پیا تو اس سے میں نے آپ کو بتایا رہا کہ میں نے میدے کا جو فانچن تھا نا وہ بہت بہت اچھا ہو گیا اس سے پہلے مجھے ایسیڈیٹی وغیرہ بھی ہوا کرتی تھی کھانے کے بعد تو وزن کی کمی جو ہے وہ مجھے چیا سیٹ سے حاصل ہوئی اور آپ اس کو اگر ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں نہ صرف یہ کہ وزنی اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فائد ہے جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بہت بہت آسان لفظوں میں یہ بتایا کہ انڈو کا نیمل بدل ہے یہ اور اورنجز اس کی نسبت اس میں کتنی زیادہ ویٹمن سی ہے اور باقی جتنی چیزیں اس میں ہیں تو ہر لحاظ سے یہ فائدہ مانتا ہے ایک گلاس پانی میں آپ ایک ٹیبل سپون چیا سیٹ یعنی تخم بلنگا کا بھگو کے رکھ دیں جب وہ پھول جائے تو اس میں جو آپ کی خواہش ہے جو آپ کو اچھا لگے اس کے مطابق آپ اس میں شامل کریں دودھ یا جیسا کہ میں نے بتایا میں تو لیمن وارلی یوز کرتی ہوں تو وہ پینے میں بہت اچھا لگے گا جی ہی تو آپ کو میری آج کی یہ ٹاک انفرمیٹیو ٹاک کیسی لگی اور خاص طور پر ساڑھے آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر بیٹھ کے میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو میں چیا سیٹ کے بارے میں بتا رہی ہوں ٹھیک آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسی طرح کوکنگ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اچھی اچھی باتیں بھی بتاتی رہا کروں گی اور ڈیفرنٹ نہ صرف شہروں جگہوں یا ملکوں کی سہریں بھی کرواتی رہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اور خاص طور پر آپ کے کمنٹس کا بہت بہت شکریہ جو پھر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں مزہ آ جاتا ہے پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے خوش رہیے آباد رہیے صحت بند رہیے اللہ حافظ